جائے بھولو دیوادی دیو ایک ہزار آٹھ سری بھگوان مہابیر شوامی کی جائے 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 اہنسا فرموں دھرمے کی جائے 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 پرمکوچ آچار گروہ سری ویدیا شاگتی مہراج جائے 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 پرمکوچ پرمکوچ ویراد شاگردی مہراج جائے کی پرمکوچ ویراد شاگردی مہراج جائے کی ستھ 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 ورکوٹ جائے کی بگت دنوں ہم نے لگا تھا اور سات دنوں تک سات تتوں پر بیویچن سنا ابھی من میں بات آئی کی سات سے آگے کیا ہے تو ہمارے ہاں کہتے ہیں پن اور پاپ کا ہمارے جیون میں بہت بڑا رول ہے اور اسے ہی جائے جگت میں نو پدات کے روپ میں جوڑ لیا جاتا ہے شوال ہے پن اور پاپ کی پرتی ہمارا کیا درشتی کون ہونا چاہیے دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پن پاپ کو نہیں مانتے ہیں جو پن پاپ کو نہیں مانتے ان کے لیے ہمارا یہ پروچن آپ پراسنگک ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ یہاں جتنے اپستی تھے سب پن پاپ کو ماننے والے ہیں پن پاپ ماننے والے ہیں تو تھوڑی ہمیں اپنی اوہدھارنا کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یہاں جتنے لوگ اپستی تھے سب کے من میں پن پاپ کی چاہا ہے کی نہیں ہے بولو مراج پن پاپ کمانے ہی آئے ہیں ہے نا پر تھوڑا دیکھیں ہمارے جیون میں اس پن اور پاپ کا اسطحان کیا ہے آج سے میں اسی کی چرچہ آپ سب کے بیچ پر آرم کرنے جا رہا ہوں یہ بات سچ ہے کہ ہمارا جیون پوری طرح پن پاپ سے پرباویت ہے لیکن یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ ہماری آتما پن پاپ سے اوپر ہے جب تک ہم پن پاپ میں لگے رہیں گے آتما میں ڈوب نہیں سکتے آتما کی اُبْلَبْدھی کے لیے پن پاپ سے اوپر اُٹھنا جنوری ہے یہ جیون کی ایک بہت بلی سچائی ہے لیکن ہمارا سارا بہواریک جیون پن اور پاپ پر ہی نربھر کرتا ہے اُشیشے نیانترت ہوتا ہے پن اور پاپ سامان روپ سے ہم ان دونوں شبدوں سے بہت پرچت ہیں لوگ ان کا عارض بھی اپنے اپنے طریقے سے لگاتے ہیں پر پہلے آج ہم ان کے عرض کو سمجھیں ان کے شروع کو سمجھیں اور اس کے بعد آج کچھ ایسی باتیں آپ سب کے بیچ میں رکھوں گا جو اس وصہ میں ہمارے اعودھارنا کو ٹھیک کرنے کے لیے جروری ہے سامان روپ سے ہم آپ سے پوچھیں پنے کسے کہتے تو آپ کیا کہو گے کس کا نام پنے ہے تمہاری نظر میں پنے کا مطلب کیا ہے بولو اچھے کام کرنے کا نام پنے ہے یہ تو پنے کی کلیا ہے پنے ابھی بڑا پنے دے چل رہا ہے آپ لوگ کہتے ہو ابھی پاپو دے آ گیا کہتے ہو کس کا کب تم کہتے ہو کہ ابھی پنے دے اور کب پاپو دے کہتے ہو کرم تو دکھتے نہیں صحیح معنی میں بتاؤں جب تمہارے جیون میں اپر سرکیٹ رہتا ہے تو تم کہتے ہو پنے چل رہا ہے اور جب لوگر سرکیٹ آ جاتا ہے تو کہتے ہو کہ پاپ چل رہا ہے جب سب کچھ ٹھیک تھاک دکھتا ہے تب تک تم سمجھتے ہو کہ ابھی پنے ہے اور جب گلبل ہونے لگتا ہے تو سمجھتے ہو ہے بھگوان پاپ کہاں سے آ گیا ہے نا چلیے اس پریبھاسہ کو میں کچھ دیر آپ سب کے ساتھ رکھتا ہوں اور اپنی سہمتی پرکٹ کرتا ہوں اس بیاکشہ کے نصار جب ٹھیک تھاک چلے وہ پنے اور گلبل ہو وہ پاپ یعنی جو ہمارے جیون کو ٹھیک تھاک بنائے وہ پنے اور جو جیون میں گلبل ہی پیدا کرے وہ پاپ اس لائن کو دھیان میں رکھنا کیا جو جیون کو ٹھیک تھاک بنائے وہ پنے اور جو جیون میں گلبل ہی کرے اس کا نام پاپ تم لوگ بہاری انکولتاؤں اور بہاری پرتکولتاؤں کو پنے پاپ سے جوڑتے ہو میری دشتی بھیتری انکولتا اور بھیتری پرتکولتا سے جڑی ہے بہار کی انکولتاؤں کہ پرتی تم چوبیس گھنٹے چوکنے رہتے ہو پر وہ پنے ایک دن پاپ میں پریورتیت ہو جاتا ہے کوئی بھروشہ نہیں بہتوں کا ہوتا ہے تمہارے ساتھ جب سب ٹھیک تھاک رہتا ہے تب تو بھگوان کو بھی بھول جاتے ہو بھولتے ہو کی نہیں آپ لوگ بھگوان سے کہتے ہو جب کوئی نہیں آتا میرے بابا آتے ہے میرے دکھ کے دنوں میں بھی بڑے کام آتے ہیں ایک دن بھگوان کو کسی نے ایسا سنایا میں نے بھگوان سے پوچھا بھگوان یہ ٹھیک بول رہا بھلا جھوٹ بول رہا بھلا کیوں بھلا میں ان کے کام میں آؤں گا نہیں بھلا کیوں بھلا اس نے مجھے اسٹیپ نہیں بنا رکھا اسٹیپ نہیں بنا دیا ہے جب کوئی نہیں آتا تب میں آتا دکھ کے دنوں میں مجھے یاد کرتا ہے سکھ کے دنوں میں یاد نہیں کرتا جب تک سب کچھ انکول بنا رہتا ہے منوش اس میں ہی مگن رہتا ہے لیکن جب گل بڑاتا ہے تب سوستا یہ کیا ہو گیا تو سامان روپ سے جب ٹھیک تھاک چلتا ہے تو منوش اپنی مدہوشی میں جیتا ہے جب کچھ گل بڑاتا ہے تب کچھ سوچتا ہے کہ یہ گل بڑ کیوں ہوا اور اس کے لئے کئی طرح کے آروپ مڑتا ہے کبھی بھگوان پر بھی کبھی اپنے بھاگ پر تو کبھی لوگوں پر یہ بھگوان یہ پاپ کہاں سے آ گیا ارے یہ کون سے پاپ کا اوڈے آ گیا یہ کون سا کرم آ گیا کہتے ہیں نا آپ لوگ یا اس نے ایسا کر دیا اس نے ایسا کر دیا تمہاری اوڈھارنا پنے کے وشے میں یا پاپ کے وشے میں جب بھی ہے تو کیول باہر کی سنیوں کو تقسیمیت ہے اور یہ باہری سنیوں کب بن جائے کب بگڑ جائے اس کا کوئی بھروشہ نہیں ہے سمجھو آج چار باتیں آپ سب سے کہوں گا پنہ کرنا پنہ کرانا پنہ بھوگنا اور پنہ تیاغنا چاروں پر دھیان رکھو کرنا کرانا بھوگنا تیاغنا پنہ کو کرنا پنہ کو کرانا پنہ کو بھوگنا پنہ کو تیاغنا سب سے پہلی بات پنہ کرنے کی ہے ہے نا پنہ کرنے کا مطلب کیا ہوا ہے ہاں اچھے کائر کرنا سامان روپ سے پنہ کی بھیاکھا ابھی جو میں آپ سب سے کر رہا تھا آگموں میں الگ الگ طریقے سے کی گئی ہے جو جیون کو پویتر کرے شپنہ جو انکول سنیوگ دے وہ پنہ جو دکھ کے کارن بھوٹ سامگری کو دور کرے وہ پنہ اور جو ہمارے من میں پرسست بھاو جگائے وہ پنہ یہ پنہ کی پریبھاسہ ہیں جو پویتر بنائے انکول سنیوگ دے جو دکھ کے کارن بھوٹ سامگری کو دور کرے اور جو پرسست پرنام بشدھی کو اتپنہ کرے وہاں پنہ آپ پنہ کرتے ہو سب کرتے ہیں سبہ سے تو مہاراج پنی کرے اور یہاں آئے ہی ہیں پنہ کرنے کے خیال سے ہے نا پنہ کرنے کے سندرب میں جب بھی آپ سوچتے ہو تو کیا سوچتے ہو یہ بات بہت گمبھی تاثر سمجھنے کی ہے آپ لوگوں کے من میں ایک بات بیٹھی ہے کہ سبہ سے جا کر بھگوان کی چرنوں میں پوجہ ارچہ کرلو کچھ دان دکھنہ دے دو کچھ برت اپواس کر دو کچھ تیاک دبشا کرلو پنہ ہو گیا ہے نا یہی سوچتے ہو نشیت اس سے پنہ ہوتا میں اکار نہیں کرتا پنہ تم نے کر لیا پنہ تم نے کما لیا لیکن باہر نکل کر کے کیا کرتے ہو بولو مندین میں دو گھنٹے تم نے پنہ کمایا اور باہر آ کر کیا 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 جیسے بھاؤ تمہارے مندین میں ہوتے جیسے بھاؤ تمہارے پروچن اور ستسنگ میں ہوتے وہ بھاؤ باہر آنے کے بعد ٹکتے ہیں کہاں گائب ہو جاتے ہیں کوئی پتہ تم نے پرلے کمایا اور باہر آ کر گوایا کیا کیا پاپ کیا کیا پاپ اور یہ چل رہا ہے الادی سے الادی سے چل رہا ہے ایک بار کسی نے مجھ سے کہا مراج پنہ کرنے کے لئے دھرم کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے پنہ کرنے کے لئے دھرم کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے سامنے والے کو آشر آچر بدیا ساگر کاشی سپرمان ساگر جیسے سادھ ایسے بول رہے مراج پنہ نہیں کرنا چاہیے مراج پنہ کرنے کے لئے دھرم نہیں کرنا چاہیے میں کہا جیون کو پنہ بنانے کے لئے چاہیے کیا کرنے کے لئے پنہ کمانے کے لئے دھرم کرنے والوں کی لائن لگی ہے جس دن تم پنہ بنانے کے لئے دھرم کرنے لگو گے تمہارے آگے لائن لگنے لگے گی جیون کو پنہ بنا اور پنہ بنانے کے لئے دھرم کرنے میں اور پنہ کمانے کے لئے دھرم کرنے میں دولہ انتر ہے دھرم دولوں کرتے ہیں ایک بیکتی ہے جو پنہ کمانے کے لئے دھرم کرتا ہے اس کا دھرم پوجا پار تک سیمی دھانمک الوشتھانو تک سیمی اپاسنا تک سیمی وہ خوب پوجا پارٹ کرے گا دھانمک الوشتھان کرے گا اپاسنا کرے گا آرادھنا کرے گا اس کا دھرم اس میں پورا جتنی دیر تک ہے وہ پنہ کمانے لیا اس کے اندر یہ بشواس ہے اور وہ جندگی سے جنم سے ہم نے یہ سنا ہے ایسا کرنے میں پنہ ہے تو ہم نے پنہ کمانے لیا کتا کمائی ہے تو وہ ہی جانتا بھگوان جانتے ہیں بولو تم لوگوں نے کچھ پنہ کمائیا کی نہیں بولو تھوڑا سا بولو تو کہاں ہے دکھاؤ نوٹ کماتے وہ دکھتا پنہ کمائے وہ دکھا کہاں آئے دکھاؤ تو مجھے سمجھنا ابھی بہت گہرائی میں لے جاؤں گا پنہ کمانے کے لئے دھرم تم کرتے ہو کہاں کمائی آوہ پنہ دکھا تمہیں پنہ ابھی آگے آئے گا ابھی آئے گا آئے گا ابھی چھلا سمجھو تم جس پنہ کمانے کے لئے دھرم کرتے ہو ان کا دھرم یہی ہے کہ دھرمی کریاؤں کو کر لو پنہ ہم نے کمالیا اکمانیتہ ہم نے بنا رکھیے مانتا ہوں اس سے پنہ آرجت ہوتا ہے لیکن میں نے پنہ کتنا کمائیا اس کی کسوٹی تمہارے پاس ہے نہیں ہے نہیں ہے نا کتنا پنہ کمائیا پنہ کو بھوگنے کی کسوٹی تمہارے پاس ہے پنہ کو کمانے کی کسوٹی پتا ہے کتنا پنہ کمائیا آج وہ کسوٹی دوں گا اب تھوڑے دیر کو اب پنہ بنانے کیلئے دھرم کرنے والا وہ کیا کرے گا جیون کو ٹھیک تھاک بنانے کا اپکرم کرے گا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں نے ایک پریبھاسہ بنائی تھی جس سے جیون میں سب ٹھیک تھاک بنا رہے وہ پنہ جس سے جیون میں سب ٹھیک تھاک بنا رہے وہ پنہ میں اسی واقع کو صدارتا ہوں جو جیون کو ٹھیک تھاک بنا دے وہ پنہ کیا بولا سمجھ گئے تو جیون کو پنہ بناو یعنی جیون کو ٹھیک تھاک کرو تو پنہ بنانے کیلئے دھرم کرنے کا مطلب اپنے آچار وچار اور بہوارے میں سینیم رکھتے ہوئے پویترتہ لانا اس پر تمہارا کتنا دھیان ہے بولو پنہ تو کمانا چاہتے ہو تمہارا دھیان جتنا پنہ کی کریا میں ہے پنہ کی کریا پر تمہارا جتنا دھیان ہے پنہ کے پرنان پر تمہارا دھیان ہے پنہ بھاؤں پر تمہارا دھیان ہے پنہ بھاؤں کا مطلب پویتر بھاؤں بھاؤں شدھے اس پر تمہارا کتنا دھیان ہے بولو تم لوگ دو گھنٹے مندر میں دیتے ہو اس کے باہر آنے کے بعد ایک اگر بطی بھی اگر جلتی ہے تو اس کے بجھانے کے بعد بھی گھنٹے بھر تک اس کی سواس ہوتی ہے ہوتی ہے گھنٹے بھر جلنے والی اگر بطی بجھانے کے بعد بھی گھنٹے بھر تک اپنی شگندھی دیتی ہے دو گھنٹہ پوجہ کرنے کے بعد کا آشر تم پر کتنی دیر چلتا ہے بتاؤ کہیں اگر بطی سے بھی گئے بیٹے تو نہیں ہو تم بولو تو پن کمانا یا پن بنانا کیا کرنا ہے چلو کرانے والا کام چھوڑ دیتا ہوں پن کمانا پن بنانا پن بھوگنا اور پن تیاغنہ انہی پر چرچہ کروں گا پانچوی چرچہ سمیں ملے گی تو بات کروں گا اب تک تم نے کیا کیا پن کمانے کا ادھم کیا یا پن بنانے کا کیا دھیان رکھنا پن کمانے کا ادھم کر کے تم کتنا پن کماؤ اس کا کوئی بھروشہ نہیں لیکن پن بنانے کا اپکرم کرو گے تو تمہارے یہاں پنن کی بہوچھار آئے گی اس میں کوئی سنسے نہیں آج سے کیا کرو گے اپنا دھندہ چینج کرو گے کیا وہی رکھو گے مراج ابھی تک میں نے پنن کمانے کا دھندہ کیا اب میں نہیں پھیکسنگ میں آئی پن بنانے کا اپکرم کریں گے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے اور پن بنانے کیلئے کیا کرنا ہے اپنے جیون کو ٹھیک تھاک بنائے رکھنا ہے اس کی لائن اور لینس کو مینٹین کرنا ہے کہیں الائنمنٹ گربل نہیں ہونے دینا ہے جیون میں ایک لائن اور انشاثن اتپند کرنا ہے وہ اپکرم کرو جیون اوچہ اٹھے گا ادھات ہمیں یہی راستہ بتاتا ہے اور وہ تب ہوگا جب تمہارا اگیان نشٹ ہوگا تمہیں اپنی آتما کا بودھ ہوگا تمہیں تمہارے صوروب کا اگیان ہوگا تمہیں تمہاری آتما کی پہچان ہوگی یہ سنسار ہے سنیوگ یوگ لگا ہوا ہے جیون کے اتار چڑھاؤں میں مجھے ٹھہراؤں رکھنا ہے پرنے پاپ یہ جو کرم ہے یہ جڑھ ہے ان میں مجھے علشنا نہیں ہے یہ سمجھ جس دن تمہارے بہتر وکشت ہو جائے گی تم اپنے برتی اور پروتی میں نیانتر اللہ لینے میں سکشم ہو جاؤ گے اور جس کی برتیاں اور پروتیاں نیانترد ہو جاتی ہے اس کا جیون پرم پنن میں بن جاتا ہے ساستروں میں کرم سدھانت کے گرنثوں میں دو پرکار کے جیووں کی چرچہ ہے ایک پنن جیو اور ایک پاپ جیو مجھا دشتی کو پاپ جیو اور سمجھ دشتی کو پنن جیو کہا ہے یعنی کیا ہوا جس کی درشتی گلت جس کا آچرن گلت جس کے بچار گلت جس کا جیان گلت جس کا بہوار گلت اُلٹا ہوا سب پاپ ہی اور جس کا آچر بچار بہوار اچھا پویت وہ پنن آتما وہ جیو ہی پنن ہے تو انہادی سے تو پاپ جیو بنا ہوا ہے پنن جیو بن ایک بات اور بتاؤں پنن جیوی پھر بھی بین گیا آپ پنن جیو نہیں بن پایا پنن جیوی اور پنن جیو میں انتر ہے پنن جیوی کون جو پنن کو بھوکتے ہوئے اپنی جندگی جیئے وہ بہت بلی بات نہیں ہے اجیانی بھی خوب پنن کو بھوکتے ہیں پر پنن جیو بنو اپنے آپ کو پنن بنو اپنے جیول میں پویتتہ گھٹاؤ تو وہ تمہارے جیوان کی اپل اپدھی بنے گی سنسار کے آواغمن کے چکر سے اوپر اٹھنا چاہتے ہو تو اپنے اندر ایک بدل آؤ لاؤ تھانا اب تک میں پاپ جیو تھا پن جیو بننا ہے مجھے اپنے جیوان کو پن بننا ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک رکھنا ہے کرمت کرمت تمہارے جیوان میں انکولتا دے یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے دھیان رکھنا تم سوچو کہ میرے جیوان میں سدے پنکا ادھے بنا رہے میں اتنا پنکا اتنا پنکا اتنا پنکا کہ جیوان میں کہیں کوئی کٹھنائی ہی نہ آئے ایسا سوچ سکتے ہو سوچتے بھی ہو لیکن اس دھرتی پر آج تک ایسا ایک بھی جیو نہیں ہوا چاہے وہ تیر تھنکر بھی کیوں نہ ہو جن کے جیون میں کبھی پاپ کا اودھے نہیں آیا ہو کتلا بھی پنکا کماؤگے کہیں نہ کہیں سے پاپ کا جھوکہ آئے گا بچ نہیں سکتے ہم تم سامان میں پنہ ہینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں تیر تھنکروں کی بھی بات کر رہا ہوں اور تیر تھنکروں کی ہی نہیں دیوتاؤں کی بھی بات کر رہا ہوں اور دیوتاؤں میں بھی نہیں اہم اندروں کی بات کر رہا ہوں اور اہم اندروں کی نہیں ان کے بھی سرو پری جو سروار سدھی کے دیوتا ہیں ان کی بات کر رہا ہوں نکھالیس پنہ کا اودھے سنسار میں کسی کے نہیں ہوتا آپ کو ایک رہس کی بات بتا رہا ہوں کرم شدھانت کی دھوڑیس کی لگاتار اساتا کا اودھے تیتی ساگر تک چل سکتا ہے لگاتار اساتا یعنی پاپ کا اودھے تیتی ساگر تک کہاں نرکوں میں لیکن ساتا کا اودھے چھ مہینے سے زیادہ نہیں ٹکتا کتنی دیر چھ مہینے کے بعد ایک سمی کے لئے سہی اساتا آئے گی ہاں یہ تو بھول رہا ہوں بہت پنہ بھروسے کا نہیں ہے پنہ پنہ پر بھروسہ کرنے والے فیل ہوتے ہیں اور آتما پر بھروسہ کرنے والوں کی جیت ہوتی ہے تو تم پنہ کماؤ گے وہ پنہ تمہیں دھوکہ دے سکتا ہے لیکن پنہ بناوگے تو ہر ستھتی میں اپنے آپ میں ستھرت رکھ لوگے بات سمجھ میں آ رہی ہے بولو ہے نا آج مہراج کو ہو کیا گیا آج تو مہراج الگ رنگ میں رنگ ہے مہراج تو اپنے ہی رنگ میں رنگیں ہیں ہمیشہ جو ہیں سو ہیں لیکن درشتی کو صحیح رکھو میں کہتا ہوں پنہ کی کرو نہیں کرو پر پنہ کمانے کے لئے نہیں جیون کو پنہ بنانے کے لئے پنہ کمانے کے لئے دھرم کرنے والوں کا بشواس پنہ پر ہوتا ہے بھروسہ پنہ پر ہوتا ہے لیکن پنہ بنانے والوں کا بشواس اپنی آتما پر ہوتا ہے اور جس کا اپنی آتما پر بشواس ہے وہ جیون میں آئے بڑے آگھات کو بھی سہستہ سے جیل لینے میں سمرت ہو جاتا ہے میں کس کے لئے کر رہا ہوں پنہ 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 کے لئے کس لئے پنہ کر رہا ہوں پنہ پنہ کے لئے یا اپنی آتما کو فریس بنائے رکھ کے لئے کس کے لئے اگر فیس لیٹی پانے کے لئے کر رہے ہو تو اٹک جاؤ گے سد دی پتے دی پنہ بھی سد دی پتے دی روچے دی تہے و فاسے دی دم بھوگ نمی تم نمی تس کم مک نمی تم اچھا کند کند کہتے ہا فیس لیٹی پانے کے لئے بھوگ پانے کے لئے سانساری کنکلتا پانے کے لئے دھرم کرنے والوں کی لائن لگی ہے سب کر رہے ہیں سب لالچ میں آئے ہو تم لوگ یہ لالت چھوڑو درشتی بدلو نہیں کم مکھ نمی تم میں کرم کے چھے کے لئے آ رہا اپنے اندر کی کلستہ مٹانے کے لئے پنن کر رہا اپنے جیوان کو پویتر بنانے کے لئے پنن کر رہا سمجھ میں آ رہی ہے بات بولو ہے نا بدلو درشتی کون بدلو کین بندو آتما کو بناو ساری کریاں سار تھک ہوگی اور کتنے بھی اچھ کریاں کرو آتما کو وشمت کر دو سنسار میں ہی رولو گے مقتی نہیں پاس سکتے یہ بتاؤ کسی نے بہت اچھا پتر لکھا ہو سور ناکشروں میں مجمون بھی بہت اچھا لفاپے میں ڈال دیا پوشٹ بھی کر دیا اس پہ ایڈرس نہ سینڈر کا ہے نہ جس کے لئے بھیجا گیا پانے والے کا بھیجنے والے کا کسی کا نام نہیں وہ پتر کہاں جائے گا کہاں جائے گا گھومتا رہے گا جس اپنی آتما کا آتا پتا نہیں اس کی یہی دسہ ہے بھٹا کر رہا بھٹا کر رہا ہے بھٹا کر رہا ہے بھٹا کر رہا تو پن کر نا کس کے لئے جیون کو پن بنانے کے لئے ہمارا الکش ہو پن کمانا پن بنانا کمانے کا منا نہیں کر رہا ہو لیکن بنانے کو دھیان میں رکھ کر 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 کمائی تو اپنے آپ ہو گی میں نے ایک واقع کہا تھا لوگ پن کمانے کے لئے لائن لگے گی بولا اس واقع کو اپنے حردے میں انکت کرو آج آپ کن کے پیچھے بھاگتے ہو جن کا آچرن پویت ہوتا ان کے پیچھے یا جو رتوے باز ہوتا ان کے پیچھے جس کا آچرن اچھا ہے جس کے جیون میں پویت ہوتا ہے جس کے جیون میں سچائی کی پوجہ ہوتی پنے پربھاؤ دلا سکتا پجتا تو منش کا چریت رہی دیتا ہے پنے سالی لوگوں کا پربھاؤ ہوگا رتبہ ہوگا ہجاروں کی بھیل گلیمر کی دنیا ہو سکتی ہے لیکن کب تک چاڑتا سورج ہے جب تک تک ڈھلتے سورج کو لوگ پرنام ہم بھی نہیں کرتے روز ہم دیکھتے انبھو کرو جب تک تمہارا دن مان چڑھا ہے لائن لگے اور سورج ڈھل جائے تو کوئی نہیں پوچھتا کوئی نہیں پوچھتا ہے نا ایک شیڑ تھا بڑا پربھاؤ سالی تھا اس کا کتا مرا سیڑھ کا کتا مرا سیڑھ نے داہ سنسکار بڑے تھاٹ بات سے کیا اس کی ڈولی اٹھائی بیکنٹھی نکالی کتے کو بہت چاہتا تھا ہاں اور کتے کی بیکنٹھی نکالی اس کا داہ سنسکار کیا دس ہجار لوگ اس کے داہ سنسکار میں سمبلت ہوئے سیڑھ کا کتا مرا سیڑھ بڑا پرباہ سالی تھا رتب باز تھا دس ہجار لوگ اس کے داہ سنسکار میں سمبلت ہوئے دو برس بعد سیڑھ مرا سو آدمی اس کے داہ سنسکار میں رہے مطلب کیا ہے سیڑھ کے کتے کے ساتھ جو دس ہجار لوگ تھے وہ سیڑھ کے پرباہ وہ سو لوگوں کی لائق تھا اس کا مطلب سیڑھ سے زیادہ پنیس کتے کا تھا بات سمجھ ماری ہے پنی پرباہ دکھا سکتا ہے دلا سکتا ہے پر پہیچان نہیں پجتہ نہیں وہ تمہارے پویتتہ پر ہی نربھر کرتی ہے سمجھ گئے اس سے تمہارے جیوان میں ستھرت آئے گی تو پن کمانا پن بنانا پن بھوگنا کیا کرنا پن بھوگنے کا مطلب کیا مطلب آج تمہارے پاس پنیود ہے ہے ساری انکل لتا ہیں تم جو چاہتے وہ تمہیں حاصل ہو جاتا ہے تو میں کہیں کسی پنکار کی کٹنا ہی نہیں ابھی بہن جی کہہ رہی تھی کہ پچھلے جنم میں لے کر آئے لے کر آئے بلکل ٹھیک ہے جمع پونجی تو ہے اس میں کوئی سنسے نہیں بھوگ رہے ہو تو دو باتیں اس میں سمجھو ایک آدمی جس کی آمدنی ہجار روپیہ ہو اور لاکھ روپیہ کا خرچہ کرے اس کا کیا ہوگا ہاں کیا ہوگا ایک بار اور دیوالیہ کی دردسہ کیا ہوتی ہے کہیں کہ نہیں رہتا ہے نا تم نے پونجی کے بھوگ میں تو رچی رکھی ٹھیک ہے یہ پونجی کتنے دن تمہارے ساتھ رہے گا کما تو رہ نہیں ہو بھوگ رہ ہو سب چیز میں نہیں میرے پاس کسی چیز کی کمینے میں کیوں چھوڑ سب چاہیے ساری اتکشت فیسیلیٹیز اس کا بھوگ ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہوا خرچہ کھلا ہے خرچہ کھلا ہے ٹھیک ہے آمدنی کیا ہے سمجھ مانگئی بار اب اور دوسری بات سنو جو مول بات میں رہش کی کہنے چاہ رہا ہوں پننے کو بھوگ تے سمیں کر کیا رہے ہو پننے کے بھوگ میں کر کیا رہے ہو ساری پاپ آتم مکریہ ہے پننے نے دیا بھوگ بلاس اس میں تم نے کیا پاپ کیا کیا کون سا پاپ پنیا نے مانے وہ پاپ بھی پنے بندھا رہا ہے ایسی اُلٹی بیاکیا کس نے سکھا دی یہ پاپ آنو بندی پنے تھا جو بھوگ میں لگا رہا ہے ہاں سدھال لدھار رہا میں سدھان تک پری بھاس آؤں میں نہیں اُلجا رہا ہوں تم تھوڑا سمجھو پنے کا جتنا بھوگ کروگے اتنا پاپ ہوگا بلو ہوتا ہے کی نہیں تو پاپ کرنا دھرم ہے کیا دھرم پہلے اکھ اتر دو پاپ کرنا دھرم ہے کیا دھرم جو سے پنے کا بھوگ کرنا پاپ ہے کی دھرم بولو جو سے تو اتتہ سرما کی کیوں بول رہے ہو بات سمجھ میں آرہی ہے جس دن یہ بات ہردے میں بیٹھ جائے گی تمہارا جیون بدل جائے گا تمہاری لالسا سما اپت ہو جائے گی بھوگوں کے پردی اداشین تا چھ جائے گی ابھی تو وہ ہی روچ کر ہے لگے ہو لائن میں ٹھیک ہے پنے بھوگ لو راون کا بھی پنے تھا بھوگا کہاں گیا سددام حسین کا جب تک پنے تھا اس کا رتبہ تھا اتنا پنے اتنے انکون سنیوگ کی اپنے پکھانے میں بھی رتن جڑے تھے پن مرا بھی اسی پکھانے میں پائلٹ میں تو مرا کیا ہوا ایک دن پنے چھین ہو گیا پنے نے پرطاب دلایا پراخرم دلایا پربھاو دلایا بھوگ لیا اور پاپ کیا پنے کے بھوگ میں پاپ ہے یہ ایک دم پنچ لائن بنا لو کیا بول رہا دو رہا ہوں پنے کے بھوگ میں پنے کے بھوگ میں ایک بار سب بولو ایک سار ایک بار اور ایک بار اور بیٹھ گئی اس کو بٹھاؤ پر اس کو ایسے بولنا جو اندر بیٹھے ایسے نہیں بولنا جو مردوں کو سنا تو رام نام ست واجہ اس کے اندر بھوگنے کی اچھا ہی نہیں ہوگی بھوگنے کی اچھا ہی نہیں جو وی تراغی ہے اس کے اندر سمتہ بھاو ہے اور اس کے اندر بھوگنے کی اچھا ہی نہیں گردیو کہتے نابوت کی سمرتی ناناغت کی اپیقش بھوگو بھوگ ملنے پر بھی اپیقش گیانی جنہیں وسے تو وس دیکھتے ہیں بیراغ پاتھ ان سے ہم سیکھتے ہیں یہ سمتہ بھاو لیا یہ تو بہامنا ہے آ رہا ہوں بھوگو بھوگ ملنے پر بھی اپیقش پننے کا بھوگ تو انتتہ پاپ ہے یہ ایک دم یتھارت ہے جو بھی بھوگ رہے ہیں بھوگنے کی کریا پاپ ہے اب ہے پننے کا تیاغ کس کا تیاغ تو پننے کا تیاغ مطلب پننے کی کریا کا تیاغ نہیں پننے کرم کا تیاغ نہیں پننے کے پھل کا تیاغ یہ دھرم ہے تمہارے جیون میں پننے اودے ہے جو جتنا دھرم آتما ہوگا وہ اتنا پننے ارجیت کرتا ہے اور اس کے جیون میں پننے اودے آتا ہے تیر تھنکروں کے جیون میں کتنا پننے تھا یہاں دو دو چکورتی ہوئے یہاں سے موکش گئے حریشین اور جیس حالانکہ پردیب جی اس کو سدھروانا ہے آپ کی پوجاؤں میں مغوا اور ایک دوسرے چکورتی کا نام ہے سنت کمار اس کا پرمان ڈھڑوائیے اور اس بات کو ستاپت کیجئے کہ حریشین اور جیس یہاں سے موکش گئے اور وہ بھگوان کی پرطمہ میں کیسے لکھے گئے اس کو خوج نہ چاہیے اور پوجاؤں میں سدھار نہ چاہیے تاکہ لوگ انہیں سدھارے ایسے چکورتی مہان پرنشالی دو چکورتی پرن کو بھوگے کہاں گئے موکش گئے دو چکورتی پرن کو بھوگنے والے کہاں گئے کون کون تھے برحمد اور سبح کہاں گئے کیوں پرن کو بھوگ نہ پاپ ہے ادھار نہ گیا سامنے دو چکورتی نے پرن کو بھوگ کہاں گئے ساتھ میں نہ رکھ ادھر ادھر بھی جگہ نہیں ملی ساتھ میں گئے نا سبح ساتھ گئے اب رحمد چلو نہ رکھ گئے اب پرن کو بھوگ نے والا نہ رکھ گیا اب باقی چکورتی نے جب دکشا لیے تو چھوڑا گھر چھوڑا پریوار چھوڑا بیبھاو چھوڑا دھن سمپدا چھوڑی موہ مائی چھوڑا یہ کیا تھا پن پن کا تیاغ دھرم ہے کیا ہے پن کا تیاغ دھرم ہے پن چھوڑا چھوڑا نہیں پھل کی بات کر رہا ہوں اپنے آپ میرا پن کا پھل چھوڑ جائے گا دکشا لینے نہیں ہوگا کوئی آئے گا اپنے کپڑے اتار دے گا پن کی کریا چھوڑنے کا عبدیس میں نہیں دے رہا ہوں میں تم سے پن کا پھل چھوڑانے کی بات کر رہا ہوں تاکہ پاپ سے بچو یہ دھرم ہے ایک بار میں بیہار کر رہا تھا میرے ساتھ بہت سارے لوگ چل رہے تھے ایک نے ہم سے پوچھا مہراج آپ بیہار کر رہے ہیں ہم لوگ آپ کے ساتھ اتنے لوگ چل رہے ہیں یہ آپ کے پنکہ پھل ہے یا ہمارے سوال کیا آپ بیہار کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اتنے سایکل لوگ چل رہے ہیں یہ آپ کے پنکہ فل ہے یا ہمارے میں نے کہا نہ میرے پننے کا فل نہ تمہارے پننے کا فل تم اپنا پننے فل چھوڑ کر آئے ہو اس کا فل ہے پننے کے فل کو تیاگے ہو تمہارے پاس ائر کنیشن کی فیسلیٹیز ہے گھر پریوار میں سارے سخصادن ہیں لیکن تم نے اس کو تیاگ دیا گالی ساتھ چل رہی ہے اور تم پہدل چل رہے ہو پننے کا تیاگ کیے ہو اس کا فل ہے سمجھ میں آرہی ہے بات پننے کا تیاگ کرو گے تو دھرم ہوگا جب بھی دھرم کے چھیتر میں نکلنا ہے کیا کرنا پڑے گا پننے کا تیاگ یعنی لوگ پننے کی کریا تیاگنے کا عبدیش دیتے ہیں ان کے عبدیش کو مت سننا ایک بار گردیو سے جب رتگن ساوکا چار پڑھا رہے تھے تو میں نے کہا گردیو کچھ لوگ کہتے ہیں بھگوان کی پوجہ ہے بدیش سے کرنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں بھگوان کی پوجہ ہے بدیش سے کرنا چاہیے گردیو نے کہا ان کا عبدیش ہے بدیش سے سننا چاہیے ان کا عبدیش ہے بدیش سے سننا چاہیے یہ درشتی کون بدل دینا چاہیے پننے کا بھوگ کم سے کم کرو میں نے سنا سرسیت حکوم چنجی کے بارے میں سنا ہے پڑھا ہے دیکھا نہیں پردیب جی آپ کو تو پتا ہوگا اپنے جیوان کے آخری دنوں میں انہیں کیا کیا دھوتی دپٹہ میں اپنے چہتالے میں رہے چندہ پروہ جنالے میں رہے مندر میں رہے کیا کیا تھا انہیں پنے کا بھوگ کی تیاغ ادھار کر لیا اپنی آتما کا جان لیا کہ یہ جب پنے بشوشنی نہیں ہے ان کو بھوگوں گا تو میں درگتی کا پاتر بنوں گا ان کو کوئی کمی تو نہیں تھی وہ کر بھی شکتے تھے کون روکنے والا تھا ایسا کسی کے دباؤ پروہ میں کیا یا اپنی اچھا سے کیا جو سچا دھرم آتما ہوتا اس کو پنے کا پھل ہی دیکھتا ہے پنے نہیں پنے کا پھل ہی دیکھتا ہے وہ انہیں تیاج سمجھتا ہے وہ جانتا ہے یہ دو دن کی چمک ہے کل کیا ہو جائے کوئی پتہ نہیں اس لئے مجھے پنے کو بھوگ کر اپنے آپ کو پاپ میں انرکت نہیں ہونا ہے رکھنا ہے بلکہ پنے کا تیاغ کر جیون کو پنے بنانے کا ادھیم کرنا ہے وہ تر گئے کتنا بڑا پاٹھ دے کر کے گئے گھت ہو کر کے بھی شادو جیسا جیون جیا انہیں تم لوگ کیا کر رہے ہو گروہوں کے پاس بھی آتے ہو تو وہی آشرباد چاہتے ہو کہ مراہ سب ٹھیک تھاک بنا رہے دھیان رکھنا تمہارے جیون میں سب ٹھیک تھاک بنا رہے ایسا آشرباد میرے پاس نہیں ہے کم سے کم میرے پاس تو نہیں ہو مہراج کے پاس بھی نہیں ہے تمہارے جیون میں سب کچھ ٹھیک تھاک بنا رہے ایسا آشرباد ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے پر تمہارا جیون ٹھیک تھاک بنا رہے یہ آشرباد ہم ہمیستہ بارتے ہیں جیون میں ٹھیک تھاگ بنا رہے یہ تمہارے ہاتھ میں بھی نہیں میرے ہاتھ میں بھی نہیں پر جیون ٹھیک تھاگ بنا رہے یہ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کے لئے کیا کرو پاپ پن پھل مائی ہرک بھی لکھو مت بھائی یا پدگل پر جائے اپد بن سے تھر نہ ہی اس پر بشواس کر لو سنسار کے جو بھی صحیح ہوگا پاپ پنے کے فل ہیں ان میں حرص نہیں رکھو ان میں بشاعت مت رکھو پاپ کا اودے آئے تو بلکھو مت اور پنے کا اودے آئے تو پھولو مات یہ پدگل کی پریہ ہے یہ بھروسے کی نہیں ابھی ہے کب کروٹ بدل لے کوئی پتہ نہیں بس اتنی شمتہ رکھو جیون ٹھیک تھاک رہے گا پاپ اودے آیا ہے ارے ٹھیک ہے بدل جائے گا پنے اودے آیا ہے ابھی مان کرنے کی ضرورت نہیں آسکت ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ٹکاؤ نہیں ہے کب چلا جائے پتہ نہیں اتنی سی سمجھ بن جائے تو سب ٹھیک تھاک ہوگا کی نہیں بولو تو جیون میں ٹھیک تھاک رہے ایسی پراتھنا مت کرو جیون ٹھیک تھاک بنے یہ بھاونہ رکھو اپنے آ پوچھائی تک پہنچ جاؤ پریاس یہ ہونا چاہیے اور یہی سچا دھر موبدیس ہے یہی مارگ ہے ہم لالی پاپ دینا نہیں چاہتے بچہ روتا ہے نا تو ماں کچھ ماتائیں نپل دیتی ہے اور کچھ ماتائیں اپنا دودھ پلاتی ہے کونسی ماں اچھی ہے پر کچھ ماتائیں ایسی ہوتی ہے جو اپنے کام میں بھول جی راتی کہتے چلو نپل دے کر کے اس کا من بھیلا دو لیکن جو ماں اپنے بچے کا صحیح طریقے سے پالن پوچھن کی کلا جانتی ہے وہ اپنا دودھ پلا کر اسے تھپکیاں دیتی ہے لوریاں سناتی ہے اسے سلا دیتی ہے پھر اپنے کام میں لگتی ہے ہے نا تو میں تمہیں پرلو بھن کی بات کروں میں تمہیں بھے کی بات کروں بھے آدوہن کر کے تمہیں دھرم میں لگاؤں پرلو بھن دے کر تمہیں دھرم میں لگاؤں تو وہ کیول نپل دے کر بچے کو سانتھ کرنے جیسی کریاں ہوگی بھوک مٹانے والی نہیں لیکن میں یہ دیت تمہیں جیون کا من مبتا کر تمہیں دھرم میں لگاؤں تو مان کر کے چلنا دودھ پلا کر سلانے والی ماں جیسا کام ہے جو اس تھائی ہے پوشن اس میں ہوگا اور وہی مار گنگی کار کرو وہی گرہن کرو بڑم بنا ہے کہ مول بھو تتوگیان ہم سے چھٹک رہا ہے اور پوری جین سماج کرم کانڈوں میں علج رہی ہے دھارمی کریائے گر تھے نہیں ہیں پر آودھارنا صاف ہونی چاہیے میں کس کے لئے کر رہا ہوں جب تک یہ نہیں سمجھیں گے تب تک ہمارا بھلا نہیں ہو سکتا تو آج کی چار باتیں پن کمانا پن بنانا بولو کس میں جیزا جلچسپی رکھو گے پن بھوگنا اور پن تیاغنا کیا کرو گے بس یہ لکش رکھو جیون آگے بڑھے گا جیون اوچائی میں جائے گی باقی پل کا بھروسہ نہیں کاغج کا ایک ٹکڑا ہوا کے ویک سے اُڑا پروت کے سکھر پر جا پہنچا پروت نے کاغج کا سواگت کیا سواگت کرتے ہوئے پوچھا بھائیہ یہاں کیسے بھائیہ یہاں کیسے کاغج نے ایٹ کر جباب دیا اپنے دم پر اور کیسے ہوا کے ویک سے اُڑا کاغج کا ٹکڑا اسمان پروت کے سکھر پر پہنچا پروت نے آگت کاغج کا سواگت کرتے ہوئے پوچھا بھائیہ یہاں کیسے کاغج نے ایٹ کر اُتر دیا اپنے دم پر اور کیسے کاغج کا اُتر پورا بھی نہیں ہو پایا کی تبھی ہوا کا دوسرا بیگ آیا کاغج کا اُتر پورا بھی نہیں ہو پایا کی تبھی ہوا کا دوسرا جھوک آیا اور اگلے ہی پل وہ کاغج گٹر میں جا سمایا بس یہی تمہاری اوقات ہے پنے کی انکول آئیو آتی ہے سکھر پر چڑھا دیتی ہے اور پاپ کا جھوکہ آتا ہے گٹر میں گلا دیتی ہے بس اس ست کو سمجھو اور اپنے جیون کو صحیح مارگ پر لگانے کی کوشش کرو پنے پاپ پھل ماہی ہرک بلکھو مت بھائی یہ پدگل پر جائے اُپد ونسو تھر نہ ہی کی اوقتی کو چریتارت کرے اور اپنے جیون کو آگے بڑھائیں اس صبح حاملہ کے ساتھ سمیہ آپ سب کا ہو رہا ہے میں یہی پر بھی رام لے رہا ہوں بولیے پرم پوچھ آچائر گروہ سری بیدیہ ساگر جی مہراد کی جائے جائے